اس کا لاغن پورٹل اب انہوں نے اس کا انٹرفیس چینج کر دیا ہے پریویس ویڈیوز میں کچھ اور تھا آپ نے یہاں پہ لاغن کرنا ہے آپ نے اگر انٹین اور لاغن آئی ڈی پاسورڈ نہیں لیا تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پلیز اپنا جو انٹین لاغن آئی ڈی پاسورڈ وہ لازمی لے لیں اس کی ڈسکریپشن میں میں نے ویڈیو کا لنک بھی دیا ہے یہاں پہ فرنڈز سب سے ٹاپ پہ ڈیکلیریشن ہے جہاں سے ہمیں سب فارم ملتے ہیں آپ نے ریٹن کے لیے یہ ٹاپ والا فارم جو ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے ادھر پیریٹ سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے جس سال کی بھی ریٹن فائل کر رہے ہو دوہزار اٹھارہ کی کر رہے ہو تو دوہزار اٹھارہ لکھیں انیس کی کر رہے ہو تو انیس لکھیں انیس کی ابھی ریٹن جان ہی رہی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اٹھارہ کی میں کر چکا ہوں تو یہ مجھے الاؤن نہیں کرے گا that's why میں اس کو ابھی 14 کی جو ہے نا وہ ریٹن آپ کو سمجھانے کے لیے کر کے دکھا رہا ہوں یہ پروسس سیم ہی ہے اٹھارہ میں بھی ایسی ہوگا انیس میں بھی ایسی ہوگا اور آن ورڈ اگر کچھ چینج آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا جب آپ سیلیکٹ کریں گے تو یہ ریٹن کا فارم آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ کرے گا یہ ریٹن کا فارم آگیا ہے جس پہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو جو بھی انکم کے ہیڈز ہوتے ہیں جیسے پروپرٹی بزنس سیلری کیپٹل گین ادر سورس فارم سورس ہی ساری آ رہی ہوتی سب سے ٹاپ پہ سیلری انکم آ رہی ہے آپ کی اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں تو سیلری آپ لیتے ہوگے یا بزنس کرتے ہوگے یہ دو میجر آپ کے ارننگ کے سورس ہوں گے سیلری میں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں تو یہ جو پہلے والا باکس ہے پورے سال میں جتنی سیلری آپ نے اپنے آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوئی ہے یا آپ نے کیش لیا ہے انکلیوڈنگ الاؤنسز آپ نے پورے سال کی سیلری لکھنی ہے فرس چولائی دوہزار سترہ سے تیس جون دوہزار اٹھارہ تک اگر آپ اٹھارہ کی ریٹن فائل کر رہے ہیں اور جتنی سیلری بنے اس کا دس پرسنٹ جو ہے نا یہ آپ نے ایکزیمٹ جو ہے نا انکم اس میں لکھنا ہے کیونکہ یہ میڈیکل الاؤنس ہے یہ چاہے آپ گورنمنٹ ایمپلوئی ہو چاہے آپ پرائیوٹ میں ہو دس پرسنٹ میڈیکل الاؤنس جو ہے یہ ایکزیمٹ ہوتا ہے تو یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے اپنی سیلری کے ساتھ اور یہ سب کے لیے ہی ہوتا ہے اگر آپ کو ایکچول الاؤنس پندرہ پرسنٹ یا بیس پرسنٹ ملتا ہے تو وہ نہیں لکھنا آپ نے دس پرسنٹ ہی لکھنا ہے کیونکہ دس پرسنٹ ہی اللاؤڈ ہے آپ کو اب پھر بزنس پر آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ کو ٹریڈنگ یا مینیفیکشننگ کا بزنس کر رہے ہو تو یہاں پہ یہ فیلڈز ہیں ریوینیو کی اور ایکسپینسز کی ان کو فیل کریں گے لیکن میں اگر ڈاکٹر اور انجینئرز کی بات کرتا ہوں تو وہ سرویسز پروائیڈ موسٹلی کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ ادر ریوینیو میں آئیں گے اور ادرز میں جو ہے نا باکس میں پورے سال میں جو آپ کا ٹرن اوور تھا جو ریوینیو تھا اپروکسی میٹلی فگر ہے تو اپروکسی میٹلی دے دیں اگر اگزیکٹ فگر یاد ہے تو اگزیکٹ فگر اس میں ایڈ کریں اور کیلکولیٹ کریں یہ میں نے 1.2 ملین اس کو ایڈ کیا ہے کہ جی میرا اتنا تھا اس کے بعد یہ منیجمنٹ اور ایڈمن ایکسپینسز اس پہ کلک کریں یہاں پہ آپ کے سارے ایکسپینسز ہیں جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں یہ پرسنل نہیں ہیں یہ بزنس سے ریلیٹڈ ایکسپینسز ہیں ان کو آپ نے جو جو ریلیٹڈ ایکسپینسز ہوں گے آپ نے ان کو فیل کرنا ہے جیسے یہ رینٹ ہے آپ نے جو سٹاف رکھا ہے اس کی سیلریز ہے ٹریولنگ کنوینس مینٹیننس وغیرہ کا کوئی ایکسپینس ہے یہاں پہ فرنس یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کے پاس اگزیکٹ فگر نہ ہو تو اپروکسی میٹلی ایکسپینسز کی فگر بھی چل جائیں گی جو ایکسپینس آپ کو ایکوریٹ مل سکے وہ آپ بالکل ایکوریٹ کیلکولیٹ کریں اور جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ سلیپس ہوں اور کوئی نوائسیز ہوں جو آپ نے پے کیے ہوں تو وہ آپ سنبھال کے رکھیں یہ ایڈورٹیزمنٹ بھی ہے اس میں اگر کوئی ایکسپینس کیا تو وہ بھی اگر بزنس سے ریلیٹڈ انشورنس آپ نے کوئی پے کیا تو وہ بھی دے سکتے ہو نیچے آپ دیکھیں پروفٹ اون ڈیٹ اگر آپ نے اپنے بزنس پہ کوئی انٹرسٹ لیا ہوا ہے تو اس کے سوری جو لون لیا ہوا ہے اس کے اوپر جو انٹرسٹ پے کروگے وہ آپ کو یہاں پہ اس کا کریڈٹ ملتا ہے یعنی کہ ایکسپینس آپ اس کو یہاں پہ لے سکتے ہو تو اس کو پورے سال میں جتنا آپ نے اس کے اوپر انٹرسٹ پے کیا وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہو نیچے سب سے آپ دیکھیں ادھر انڈریکٹ ایک لمب سم فگر آپ لکھنے جو کہ اوپر والے جتنے بھی ایکسپینس ہیں کیونکہ ہمیں ایکسیکٹ یاد نہیں تھے تو وہ ان میں جو کمی رہ گئی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی ایک لمب سم فگر آپ نیچے لکھنے اس کو کیلکولیٹ کریں تاکہ یہ سسٹم خود کو ریفریش کرے یہ میں نے کیلکولیٹ کیا اور یہ میرے بزنس کے ایکسپینس بھی اس نے ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد اگر آپ فارن سورس انکم کی بات کریں اگر آپ آپ کی باہر سے کوئی انکم آ رہی ہے یا آپ باہر بھی کوئی کنسلٹینسی دے رہے ہو تو آپ کی وہ انکم نورملی ایکزیمٹی ہوتی ہے آپ درمیان والے باکس میں جو انکم آپ کے باہر سے آئی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے یہاں پہ آپ جو فگر ہے وہ لکھنا جو بھی فگر بنتی ہے وہ ٹوٹل آپ پورے سال کی فگر یہاں پہ لکھ سکتے ہو کیلکولیٹ کریں ساتھ آپ اس کو اس کے ساتھ اگر کوئی آپ کی اگری کلچر انکم ہے وہاں سے آپ کو اگری کلچر انکم آتی ہے وہ بھی درمیان والے باکس میں لکھنی ہے ایف پی آر میں تو یہ ایکزیمٹ ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ لکھ دیں گے تو پروینشل آثورٹیز آپ کو نوٹس بھیج دیں گی کہ آپ اپنا ٹیکس چمع کرویں تو یہ دھیان سے لکھنی ہے اگر ہے تو لکھیں ادروائز اس کو رہنے دیں جی فرنس جب آپ نیچے آئیں گے ٹیکس چارجبل میں تو اس میں ڈیفرنٹ ہیڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ سے جو موسٹ ریلیٹڈ ہے وہ ایڈجسٹیبل ٹیکس آپ اس پہ کلک کریں یہاں پہ وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جہاں پہ آپ نے ٹیکسز پے کی ہیں سب سے پہلے تو جو ایمپلوئر نے آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ کیا ہے سیلری آف ایمپلوئیز اس کے سامنے آپ نے پورے سال کی فگر جتنا بھی ٹیکس کٹا ہے وہ جمع کریں ہر مہینے کا جولائی سے لے کے جون تک اور جمع کیا ہوا ٹوٹل فگر یہاں پہ مینشن کریں اور کیلکولیٹ کریں ساتھ یہ آپ خود ریڈ کر سکتے ہو جو آپ سے ریلیٹڈ ہے اس کے سامنے آپ وہ ٹیکس جو ہے وہ ایڈ کر دیں اگر آپ نے کوئی پروپرٹی رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے کسی بینک کو یا کمپنی کو اور وہ رینٹ کے اوپر ٹیکس کاٹ کے پیمنٹ کرتی ہے تو آپ یہاں پہ وہ بھی لکھ سکتے ہو کہ یہ پروپرٹی تھی اور یہ یہاں پہ تھی جتنا ٹیکس انہوں نے کٹا ہے وہ یہاں پہ لکھیں اور اس کے بعد ان سے اس کا سرٹیفکیٹ بھی ڈمانڈ کریں کہ آپ نے جو میرا ٹیکس کٹا ہے وہ بھی مجھے سرٹیفکیٹ دیں اسی طرح آپ اپنے امپلائر سے بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے رول ٹوٹی ٹو کا سرٹیفکیٹ دیں جو آپ نے میری سیلری سے ٹیکس کٹا ہے یہ جو بینک آپ کا ٹیکس کٹا ہے یا آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ سے بھی ویریفائی کر سکتے ہو کیلکولیٹ کر سکتے ہو یا آپ بینک کو ریکویسٹ کر سکتے ہو کہ وہ ایک پیج کا لیٹر لکھ کے آپ کو دے کہ جی پورے سال میں اتنا ٹیکس آپ کا انہوں نے کٹا تھا آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے اور اس کے سامنے جو بھی ٹیکس اس کا کٹا ہے پورے سال میں وہ لکھیں گے صرف اسی سال کا لکھنا ہے جس سال کی آپ ریٹرن فائل کر رہے ہو نہ پچھلے سال لینے ہیں اور نہ ہی کوئی اور پیریڈ لینا ہے جولائی سے جون یہ پیریڈ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ موٹر وہیکل کی اگر کوئی آپ نے ٹرانسفر فی پے کی اس پہ کوئی آپ نے ٹیکس پے کیا ہے تو اس کا نمبر لکھیں گاڑی کا موڈل لکھیں اور یہاں پہ اس کو ایڈ کریں اور جتنا ٹیکس پے کیا وہ آپ یہاں پہ کلیم کر سکتے ہو اس کو اوکے کریں اس پہ یہاں پہ آپ ٹیکس کی ماؤنٹ لکھیں آپ نیچے کی طرف آئیں گے تو آپ نیچے دیکھیں کہ موٹر وہیکل ٹیکس اگر آپ نے یہ انڈر سیکشن ٹو تھرٹی فور کیا ہے تو وہ لینے اس کے علاوہ یہ موبائل فون ٹیلی فون جتنے آپ کے نمبر ہیں پلس کریں ان کو ایڈ کریں یہاں پہ اسی طرح آپ ایڈ کرتے جاؤ جتنے نمبر آپ کے نام پہ ہیں اور ان کا جو جو ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوئی ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہو یہ آپ ہیلپ لائن پہ کال کر کے پوٹ سکتے ہو کہ جی میرا ٹیکس کیتنا کٹا تھا یا ان کا جو ہے نا پروفائل آپ آن لائن بنا کے لوگ ان کر کے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو ڈومیسٹک ائر ٹیکٹس پہ بھی اگر آپ نے کوئی ٹیکس پے کیا ہے تو وہ بھی یہاں پہ آپ لے سکتے ہو فنکشن گیدرنگز ہیں جو مارکیز اور بینک اٹھال آپ کو انوائز دیتے ہیں اس کے اوپر انکم ٹیکس جو ہے اگر انہوں نے چارج کیا ہے آپ کے نام پہ تو وہ آپ یہاں پہ کلیم کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہ نیچے کافی چیزیں آ رہی ہیں اگر آپ کموڈریٹیز پرچیز کرتے ہو کسی ڈسٹریبیوٹر سے ڈیلر سے اس نے اگر کوئی ٹیکس کٹا ہے آپ کا اور انوائز پہ مینشن ہے انکم ٹیکس ویڈ ہولڈنگ ٹیکس تو پھر وہ یہاں پہ لے سکتے ہو یہ یاد رکھئے گا جسٹ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس یا انکم ٹیکس کے نام سے جو اماؤنٹ آپ کی ڈیڈکٹ ہوئی ہے کسی بھی جگہ وہ لے سکتے ہو اگر ایڈوکیشن اپنے فی بچوں کی پے کیا ہے انہوں نے ٹیکس کٹا ہے انکم ٹیکس تو وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہو اسے کیلکولیٹ کریں تاکہ اس سسٹم ریفریش ہو جائے آپ کا جی اس کے بعد آپ یہ کمپوٹیشن میں سب سے نیچے آئیں گے اب فرنز یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو یہ آپ کا ریفنڈیبل ٹیکس شو کر رہا ہے ایڈمیٹڈ کے سامنے زیرو ہے بلکل ایڈمیٹڈ کا مطلب کہ ٹیکس پے کرنا ہے اب اس کا مطلب ریفنڈیبل اگر آ گیا ہے تو ایڈمیٹڈ کے کوئی ٹیکس آپ نے پے نہیں کرنا ٹیک ہے اب میں اس کو کیونکہ میں نے چلان بھی بنا کے انڈ پہ دکھانا ہے اس لئے میں اس کو ایڈمیٹڈ ابھی شو کروں گا تو میں ابھی آپ کا جو ریفنڈیو ہے یا انکم ہے اس کو میں بڑھا رہا ہوں تاکہ وہ ایڈمیٹڈ میں کوئی فگر آٹومیٹکلی شو کرے میں ریفنڈیو میں آتا ہوں اور ریفنڈیو کو میں 1.2 سے 2 ملین کر دیتا ہوں فرنڈز یہ ویڈیو میں نے سپیشل ڈاکٹرز اور انجینئرز کے لئے بنائی ہے یا جو سرویس پروائیڈرز ہیں موسٹلی آپ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہو وہ آپ یہاں پہ ایڈ کرو گے جو آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں ان کو جسٹ انفورمیشن کے لئے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے ویسے میں نے جتنا زیادہ ورکنگ ہو سکتی تھی وہ میں نے کی تھی اب دیکھیں ایڈمیٹری ٹیکس میں اس نے یہ 66,560 جو ہے یہ مینشن کیا ہے یہ ہم نے چلان بنا کے جمع کروانا ہے اور اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اور پھر ہماری یہ ریٹرن جو ہے یہ سمیٹ ہوگی جب یہ ریٹرن کی ورکنگ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس کو پرینٹ پہ کلک کریں تو درافٹ جو ہے نا وہ آپ کو یہ دے دے گا ابھی ہم نے سمیٹ نہیں کی تو یہ پرینٹ کا اب درافٹ پی ڈی ایف میں آپ کے پاس آ جائے گا اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جب ہم ویلت سٹیٹمنٹ کی ورکنگ کرتے ہیں وہاں پہ بھی اور ویسے بھی ایک نظر آپ کو دیکھنے کے لیے آسانی ہوگی کہ کیا چیز اس نے شو کیا اور کیا نہیں کی تو یہ پی ڈی ایف میں آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس سے ساتھ اوپن کر لیں یہ ریٹرن آپ کی پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ ہو گئی اور اس کا یہ ڈرافٹ کاپی ہے یہ آپ اگر غور سے دیکھیں تو وارٹر مارک آپ کو ڈرافٹ لکھا ہوا نظر بھی آ جائے گا یہ ابھی سمیٹڈ نہیں ہے آپ کی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو بتا رہا ہے کہ انکم سبجیکٹ ٹو نورمل ٹیکس اور جو اگزیمٹ انکم ہے یہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے ویلت سٹیٹمنٹ کے لیے تو یہ میں ویلت سٹیٹمنٹ کے ورکنگ کروں گا تو اس میں میں یہ کہاں پہ لکھوں گا اس کو ذرا گور سے دیکھئے گا اس کو ابھی جس میں سمجھانے کے لیے میں نے ساتھ اس کو اوپن کر لیا ہے آپ کوشش کریں جب ریٹرن کی ورکنگ کریں تو ساتھ پیرالل یہ ویڈیو دیکھتے رہیں اور اسی طرح اپنا جو ہے نا وہ پروفائل آپ فیل کرتے رہیں ہوپفلی انشاءاللہ آپ سے بڑے آرام سے ہو جائے گا جو چیز آپ سے ریلیٹڈ ہو وہ کریں باقی آپ سے ریلیٹڈ جو نہیں ہے اسے سکیپ کر دیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہی آپ کے ساتھ ہوں کچھ ہے میں نے تو زیادہ سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کی ہے اس وجہ سے میں نے اس میں کافی زیادہ چیزیں ایڈ کی ہیں ہو سکتا ہے آپ کی جسٹ سیلری ہو تو آپ سیلریز رف لیں گے اب بیلت کے لئے آپ پھر دوبارہ ڈیکلیریشن پہ اوپر جائیں گے اب یہ ڈرافٹ میں اگر آپ دیکھو گے تو ریٹرن آپ کی ڈرافٹ میں پڑی ہے اور یہ 2014 ٹیکسی ہے لکھا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح جب اس کو اوپن دوبارہ کرنا ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو اور ایڈیٹ بھی کر سکتے ہو میں ڈیکلیریشن پہ جاتا ہوں اور دوبارہ میں ویلت سٹیٹمنٹ کا جو فارم ہے 1162 کا یہ میں نے اس پہ کلک کرتا ہوں میں یہاں پہ پھر وہی بات کہ وہ پیریڈ پوچھے گا جس سال کی آپ ریٹرن کر رہے ہو انیس کی اٹھارہ کی آپ وہ لکھو گے میں کیونکہ ابھی چودہ کی کر رہا ہوں آپ کو انڈرسینڈنگ کے لئے دیٹس پائے میں فورٹین لکھوں گا اور میں اس کو سیلیکٹ کروں گا یہ ویلت سٹیٹمنٹ کا فارم آیا آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کے پاس جو چیز آئی ہے وہ ہے جی پرسنل ایکسپینسز ٹھیک ہے یہاں پہ اب جو ایکسپینسز آپ تو گئے یہ آپ کے پرسنل ایکسپینسز ہیں ریٹرن میں جو ایکسپینسز دیئے تھے وہ آپ کے بزنس کے ایکسپینسز تھے آپ یہاں پہ وہی بات ہے کہ ٹرائے کریں کہ جو ایکوریٹ فگرز ملتی ہیں گھر کے بجلی کے بل جو اپروکسیمیٹلی آپ کو لگتا ہے اتنی ہو سکتی ہے وہ لکھ سکتے ہو اس میں کوئی زیادہ ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں ہے کیونکہ ایک نیچے آپ کی ایکسپینسز کے نام سے ایک باکس بنا ہوا ہے جس میں ہم ایک کمپریہنسیو اماؤنٹ ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ اگر اوپر کمی رہ بھی گئی ہوگی تو وہ اس کو پورا کر دے گی کیونکہ اوورال ایفیکٹ جو ہے اس کا یہ ٹیکس پہ کوئی نہیں پڑے گا کیونکہ ہم نیچے والے ایکسپینسز میں میکسیمم جتنی وہاں لکھ سکتے ہیں وہاں پہ ادر ایکسپینسز میں ڈال دیں گے اس کو یہ میں نے ڈیفرنٹ ایکسپینسز ایڈ کی ہیں کہ جی پرسنل ایکسپینسز یہ تھے ادر پرسنل ایکسپینسز میں 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 ایک فور فیفٹی تھاؤزن کی لمسا فگر ایڈ کرتا ہوں اور کیلکولیٹ کرتا ہوں ٹوٹل ایکسپینسز پانچ لاکھ اکتر ہزار اس کے بعد آپ آجیں جی پرسنل ایسرز پہ پرسنل ایسرز کی اگر بات کریں تو اوپر سے دیکھیں جی اگری کلچر پرپرٹی ہے آپ نے لکھ ہے تو آپ پلس پہ کلک کریں یہاں پہ پرپرپرٹی کا ایڈریس دیں اس کا ایریاں دے ٹھیک ہے اگر انہیریٹڈ ہے تو آپ اسی ایڈریس کے ساتھ بریکٹ میں انہیریٹڈ لکھیں اور اس کی کوئی ویلیو نہ لکھیں اگر ویلیو لکھنی ہو تو ایک روپے لکھیں پوری ویلیو نہ لکھیں انہیریٹڈ کے کیس میں یہ میں نے انہیریٹڈ نہیں ویسے ایڈ کی ہے جی میں نے اگری کلچر پرپرٹی بائے کی تھی تو میں نے اس کا ایڈریس لکھا اور جو بھی جس وقت ریجسٹری کروائی تھی جو بائنگ ویلیو تھی وہ لکھنی ہے مارکٹ ویلیو نہیں لکھنی لیٹس پوز اگر آپ اب بائنگ کرتے ہو اور اس جگہ پہ ایف بی آر نے اپنے ریٹ ڈیفائن کی ہوئے ہیں تو اب آپ پھر آپ نے ایف بی آر کی ویلیو لینی ہے اگر آپ نے یہ پہلے بائی کی ہوئی ہے تو پھر جب جس ریٹ پہ ریجسٹری تھی وہی ریٹ آپ نے لینا ہے کوئی اور پراپٹی ایڈ کرنی ہو تو پلس پہ کلک کریں آپ اگری کلچر اور ایڈ کر سکتے ہو کمرشل ریزیڈنشل کے لیے اس کے سامنے پلس بننا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے بزنس کیپیٹل ایڈ کرنا ہے لیٹس پوز میں کہتا ہوں جی آپ کا بزنس ہے اے بی سی ہاسپیٹل کے نام سے آپ بزنس کا نام ایڈ کریں کتنے پیسوں سے اپروکسیمیٹلی کام شروع کیا تھا آپ نے وہ یہاں پہ لکھیں کہ میں کہتا ہوں جی میں نے فائیو میلین سے جو تھا یہ ہاسپیٹل سٹارٹ کیا تھا اسی طرح اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ اپنی انجینئرنگ کا کوئی بزنس جو آپ کرتے ہو کنسلٹنسی دیتے ہو اس کا حوالہ دے سکتے ہو اپنا بزنس کا نام ایڈ کریں میں نے لکھا ہے جی اے بی سی کنسلٹنسی اور اس کو میں کہتا ہوں جی میں نے اس کو پوائنٹ فائیو میلین سے سٹارٹ کیا تھا ایک سے زیادہ بزنسز بھی ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اگر آپ نیچے دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی انیملز ہیں آپ کے پاس گائے ہیں بھینسے ہیں بکرییاں ہیں فینسی کیٹس ہیں ڈاگز ہیں برڈز ہیں پیجنز ہیں جو بھی چیز ہے وہ یہاں پہ لکھنی ہے اس والے باکس میں جو انویسٹمنٹ ہے جتنے بھی بینک اکاؤنٹ ہیں آپ کے ان کا کلوزنگ بیلنس تیس جون دوہزار اٹھارہ کو اگر آپ اٹھارہ کی ریٹن فائل کر رہے ہو انیس کی کر رہے ہو تو تیس جون دوہزار انیس کے کلوزنگ بیلنس آپ نے سارے یہاں پہ لکھنے ہیں اکاؤنٹ نمبر ایڈ کرنا ہے ایڈ کرتے رہے اور لکھتے رہے اسی طرح اگر آپ کے پاس سٹاک مارکٹ میں شیئرز ہیں نیشنل سیونگ سیٹیفکیٹس ہیں وہ بھی آپ نے یہی پہ ایڈ کرنے ہیں اور ان کی جو ویلیو ہے وہ آپ نے تیس جون کو جو ویلیو ہے وہ لکھنی ہے اگر میں سٹاک مارکٹ کے شیئرز کی بات کروں تو تیس جون کو جو سٹاک مارکٹ میں آپ کے شیئرز کی ویلیو ہوتی یا آپ نے وہ لکھنی ہے فرینڈز میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ میں موسٹلی جو انٹریز ہیں یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں آپ نے جسٹ وہ انٹری کرنی ہے جو آپ سے ریلیٹڈ ہو اگر آپ کی کوئی پروپرٹی نہیں ہے تو آپ نہ لکھیں ایک بینک اکاؤنٹ ہے تو جسٹ ایک بینک اکاؤنٹ نے آپ کو جو ہے نا یہ ساری انفرمیشن پوری جو ہے نا دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جسٹ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لئے ہے کیونکہ کچھ درست ہوں گے جیو ان میں سے کچھ چیزیں ان کے لئے ریلیویٹ ہوں گی that's why میں نے اس کو جو ہے نا وہ انکلوڈ کیا تھا اسی طرح جی آپ نیچے آئیں نیچے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ اگر آپ نے کسی کو پیسے دیئے ہوئے ہیں تو یہ ایڈوانس بنا ہوا ہے اس پہ بھی لے سکتے ہو موٹر وہیکل میں آپ گاڑی کا نمبر دیں اس کا ریجسٹریشن نمبر دیں اور اس کا موڈل وغیرہ لکھیں اور اس کی جو ویلیو بائنگ ویلیو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہو یہ میں نے ہونڈا سیٹی ایڈ کی اور اس کی میں ویلیو لکھتا ہوں جی نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پریشیس پوزیشن میں آپ گولڈ لکھ سکتے ہو ڈائیمنڈ لکھ سکتے ہو اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو کوشش کریں کہ تھوڑا بہت گولڈ جو ہے وہ لازمی ایڈ کر دیں اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا اور یہ فوچر میں آپ کو کام آ جائے گا ویلیو ضروری نہیں آپ نے کلوزنگ لکھنی ہے جس ٹائم پہ لیا تھا وہ ویلیو لکھنے یا تھوڑی بہت ویلیو اوپر نیچے کر کے لکھنے اصل بات ہوتی ہے کہ آپ نے اسٹ کو ڈسکلوز کرنا ہے ہائیڈ نہیں کرنا ہاؤس ہولڈ ایفیکٹ میں گھر کی چیزیں پرسنل اگر کوئی اور ایسر آپ کے پاس ہیں جو کہ اوپر نہیں آئے میرے پاس کچھ اور بھی چیزیں ہیں وہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو میں آپ نے انفرمیشن فیل ضرور کرنی ہے یہ نہیں سوچنا کہ یہ اگزیکٹ نہیں ہے بس آپ نے ڈسکلوز کرنا ہے یہ کیونکہ ویلتھ سٹیٹمنٹ ہے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگتا یہ بات یاد رکھ نہیں ہے کوئی بھی ایسرٹ آپ نے ہائیڈ نہیں کرنا اگر ایک دفعہ ہائیڈ کر لوگے آپ ایسرٹ اور اس کو ایسی سممیٹ کر دوگے تو پھر بعد میں آپ مسئلہ ہوگا تو اپنے کوئی چیز ہائیڈ نہیں کرنی اب یہ میں لکھتا ہوں جو انہوں نے لکھا تھا ایسرٹ ان ادر نیمز تو میں لکھتا ہوں یہ پندرہ مرلے کا جو بحریہ کر سکتے ہو جو آپ کے ڈیپینڈنس ہیں وائف ہے ڈاٹر ہے سن ہے جو بھی ہیں آپ جو ان کے نام پہ جو پروپٹیز ہیں وہ آپ اپنی ریٹن میں شو کر سکتے ہو اس طرح وہ بے نامی کے ایم بیٹ سے باہر آ جائیں گی کیونکہ آپ نے اس کو ڈسکلوز کر دیا ہے اگر آپ ڈسکلوز نہیں کروگے تو پھر یہ بے نامی کنسیڈر ہوگی اور گم میٹ اس پہ آپ کو فائن بھی کر سکتی ہے جتنے کا بھی لیا تھا آپ نے وہ ویلیو لکھنی ہے یہاں پہ اس کو کیلکولیٹ کریں سب کو اب نیچے آپ دیکھیں فرنڈس ٹوٹل ایسر انسائیڈ پاکستان آپ کے پاس جو ہے وہ آ گئے ہیں اگر باہر آپ کے پاس کچھ ایسر ہیں کونٹینٹس میں آپ ان کی ایک ڈسکریپشن دیں کہ کس نیچر کے ایسر ہیں آپ کے پاس پلوٹ ہے لینڈ ہے فلیٹ ہے بینک بیلنس ہے اینیمل ہیں کچھ میرے پاس باہر یہ چیزیں ہیں ایکوزیشن ڈیٹ میں بھی اسی طرح آپ پریویس کوئی بھی جو اپروکسی میٹلی ڈیٹ لگتا ہے وہ ایڈ کر دیں آپ ضرور نہیں یہ کوئی ایک ڈیٹ اگزیکٹ دینی آپ کہ اتنا بیلنس بنتا ہوگا جو میرے ایسر باہر تھے نیچے سب سے یہ ہے آپ لائیبیلٹیز کی ڈیٹ آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں آپ نے لیز پہ گاڑی لی ہوئی ہے اس کے کسی دینے نہیں ہے آپ نے ہاؤس لون لیا ہوا ہے آپ وہ لکھ سکتے ہو اگر آپ بزنس انٹویجوال ہو تو یہاں پہ آپ بلکل وہ بھی لون مینشن کرو جو آپ نے اپنے پرسنل بزنس پہ لیا ہوا ہے کیونکہ کمپنی کے کیس میں کمپنی اور جو ارنرز ہیں وہ سیپرٹ ہوتے ہیں بٹ آپ کے کیس میں یہ یہ ادھر بھی آئے گا تو آپ کے پاس ہو آپ کے لیے تو یہ چھوٹی سی ہو گئی لیکن میں سمجھانے کے لئے اس کو تھوڑا سا لیند تھی پوری کر رہا ہوں تا کہ آپ کو سمجھ آ جائے ان ریکنسائل اماؤنٹ اب بھی آپ کے پاس آ رہی ہے یہ نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے اب یہ پہ آپ نے اپنی ریٹن کی ورکنگ اوپن کرنی ہے اس میں دیکھنا ہے کہ سبجیک ٹو نورمل ٹیکس کتنی انکم تھی یہ تھی اٹھارہ لاک چھے سو روپے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نظر آ رہی ہے آپ یہ ماؤس کو لے کے جا رہا اس پہ یہ نورمل ٹیکس میں آ رہی ہے ٹوٹل تو اس کو آپ نے یہاں پہ اس کے سامنے لکھنا ہے انکم ڈیکلیر ایس پر ریٹن سبجیک ٹو نورمل ٹیکس آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا اس کو جو اگزیمٹ ٹیکس ہوگی وہ آپ نے دوبارہ جانا ہے ورکن پہ اور دیکھنا ہے جو درمیان والے باکس میں اسی ہزار اور چھے لاکھ پچاس ہزار یہ دیکھیں درمیان والے کولنم میں آ رہی ہے تو اس کو آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اگر اس سال آپ کو کوئی فارن ریمیٹنس باہر سے آپ کے دوست نے فیملی میمبر نے بھیجی ہے تو وہ یہاں پہ پورے سال میں جو آئی وہ ایڈ کروگے انہیریٹنس میں اگر آپ کو کوئی چیز آئی ہے تو وہ انہیریٹنس والے باکس میں ایڈ کروگے اس سال اگر آپ کو گفت ملا ہے فیملی میمبر سے کسی فرینڈس سے تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ آپ ایڈ کروگے اس کو کیلکولیٹ کر لیں آپ یہ آپ کی ویلت سٹیٹمنٹ کی برکنگ جو ہے فرینڈس تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے ان ریکنسائل اماؤنٹ کو کوپی کریں اور اوپر جو پریوییس ایر اس میں پیسٹ کریں اور کیلکولیٹ کریں اب اس کی سائنس کیا ہے یہ میں اپنی ویلت سٹیٹمنٹ کی ایک ویڈیو سیپرٹ بناؤں جس میں میں آپ بتاؤں گا کہ جب آپ سیکنڈ یر سمیٹ کروگے تو اس میں آپ نے پریوییس یر میں نہیں ڈالنے پہلے سال جسٹ آپ یہ لے سکتے ہو میں کیسے لے چلنا میں اپنی ایک نیکس ویڈیو میں اس کی پوری سائنس جو ہے نا ویلت سٹیٹمنٹ کی کہ اس کو کیسے لے کے چلنا اپنے فیوچرز میں تو وہ پھر میں آپ بتاؤں گا تاکہ فیوچر میں آپ ویلت کی ورکنگ خود کر سکو ان مین وائل جو ہے نا آپ نے اس کو اپننگ میں ڈال دینا ہے پریویس ایسرز میں یہاں پہ آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے پین جو آپ کو چار ڈیجٹ کا ملتا ہے یہ ویلت سٹیٹمنٹ کی ورکنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک اب چاہیں ڈیلیٹ کرنا چاہیں یہاں سے کر سکتے اب میرا جو اگر ٹیکس جتنا میرا ایڈمیٹی ٹیکس بنا ہوگا میں اتنی اماؤنٹ کا چلان بنانا ہے ایڈمیٹی ٹیکس آپ کو سب سے نیچے نظر آئے گا لکھا ہوا اب یہ دیکھیں ایڈمیٹی انکم ٹیکس یہ بنائے 66,560 اتنی اماؤنٹ کا چلان بنانا ہے آپ نے چلان کے لئے ایڈمیٹی مین سائٹ پہ آنا ہے یہاں پہ آپ نے آئیرس سے نیچے جو ای فائل یا سیلز ٹیکس لکھا ہوا ہے ای فائل پہ آپ نے کلک کرنا ہے ای فائل پہ آپ نے ویسے لاغن کرنا ہے جیسے آپ نے آئیرس پہ کیا تھا اس کو سکپ کر دیں اگر کوئی پاپ اپ اور بھی ہو تو اس کو چھوڑ دیں کوئی ایشو نہیں یہاں پہ کچھ نہیں کرنا جسٹ ای پیمنٹ پہ آپ نے آنا ہے یہاں پہ ای پیمنٹ پہ دیکھیں گے تو نیچے پیمنٹ پھر اس پہ تھوڑا سا آپ آگے جلتے ہو تو نیچے آپ کو انکم ٹیکس اینویل ریٹرن یہ نظر آ جائے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کیونکہ آپ اینویل ریٹرن والا ٹیکس جو ہے اس کا چلان منا رہے ہو ایدھر بھی انفورمیشن آلڈی فیل کے سامنے وہ اماؤن لکھ نہیں ہے اور ٹیب کا بٹن پریس کریں اور نیچے بھی اماؤن لکھیں اور ٹیب کا بٹن پریس کریں یہ موڈ آف پیمنٹ میں کیش لکھا ہوا ہے یہاں پہ چیک بھی دے سکتے ہو لیکن کیش بیٹر ہے کریئیٹ پہ کلک کریں تو یہ آپ جو فائل ہے چلان کی یہ دے دے گا وہ آپ نے بینک میں جمع کروانا ہے یہ موبائل سے بھی پی کر سکتے ہو جیسے ہی آپ کی پیمنٹ ہوگی تو آپ اس کو ریٹرن کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہو ریٹرن سے پہلے میں نے ویل سٹیٹمنٹ سممیٹ کرنی ہے ویل سٹیٹمنٹ کو آپ اوپن کریں دوبارہ ایڈیٹ والے موڈ میں اس کو ویریفائی کریں اور سممیٹ کر دیں ویل سٹیٹمنٹ پہلے سممیٹ ہوگی ایک سو سولہ والی اور جو ریٹرن ایک سو چودہ والی وہ بعد میں جائے گی اب اس کے بعد آپ اپنی ریٹرن کو اوپن کریں ایک سو چودہ والی کو اس کے ساتھ سب سے پہلے آپ پیمنٹ میں آئیں پیمنٹ میں آپ جیسی آپ نے چلان پہ کیا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد وہ یہاں پہ آ جائے گا تو پلس پہ کلک کروگے تو چلان آپ کو یہاں پہ شو ہوگا اسے سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ لوڈ ہو جائے گا ساتھ ہی جیسی چلان لوڈ ہو آپ نے دوبارہ اپنے ڈیٹے والی سائیڈ پہ آنا ہے اور اپنی ریٹرن کو ایک دو دفعہ کیلکولیٹ کرنا ہے اس کو کیلکولیٹ کریں اٹریبیوٹ میں آپ نے آنا ہے اٹریبیوٹ میں جو آپ کے بزنس کی نیچر ہے آپ نے یہ سیلیکٹ کرنی ہے کوشش کریں جو نیئر ٹو یور بزنس ہے وہ آپ سیلیکٹ کر لیں اگر وہ نہیں ملتی تو آپ ادر میں کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو کیونکہ یہ اس کے بینہ آپ کی ریٹن فائل نہیں کرنے دے گا یہ کافی زیادہ کیٹیگریز آ رہی ہیں آپ نیچے آئیں تو مینی فیکچر بھی ہیں ریٹیلر بھی ہیں ٹریڈر بھی ہیں تو کافی زیادہ ہیں آپ تھوڑا سا سرچ کریں گے تو جو آپ سے ریلیٹڈ ہو آپ جسٹ وہ دیکھ میں یہ ادھر کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اگر بچوں کی فیس کے ایکسپینسز وہاں پہ شو کی ہیں تو بچوں کی تعداد بھی بتائیں کہ بچے ہیں کتنے آپ کے جن کے آپ نے فیس پی کی ہے سٹیٹس میں آپ اپنا سٹیٹس چیک کریں کہ آپ ریزیڈنٹ ہو یا نون ریزیڈنٹ ہو تو جی آپ ریزیڈنٹ ہو ٹھیک ہے آپ نے سیو کرنا ہے ویریفائی کرنا ہے اور اس کے بعد سبمیٹ کر دینا ہے جیسی سبمیٹ کروگے سبمیشن ڈیٹ کے سامنے ڈیٹ آ جائے گی اگر وہ نہیں بھی آئے گی